نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں آدم تین صورتوں میں موجود ہے ابو ماما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں آدم تین صورتوں میں موجود ہے اور اس کی سنت کو امام البانی نے حسن درجے کا کہا ہے اور دیگر محدثین بھی اس کی سنت کو حسن درجے کا کہتے ہیں ابو ماما نے کہا رسول اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ اس میں آدم تین صورتوں میں موجود ہے اور اس میں آدم کی جو فضیلت ہے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ ایک ایسا عسم ہے کہ جس کے واسطے سے اگر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو اس پکار کو ضرور سنتے ہیں یعنی اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہوا ہے جب بھی میرا کوئی بندہ اس میں آدم کا نام لے کر اس میں آدم کے ذریعے سے مجھے پکارے گا میں رب اس کی پکار کا جواب دوں گا ابو امامہ نے کہا رسول اللہ نے تو اتنا فرمایا تھا ان میں سے ایک صورت بکرہ ہے دوسری صورت آل عمران ہے اور تیسری صورت تاہہ ہے تو میں ابو امامہ نے جب سے یہ حدیث سنی میں صورت بکرہ کو پڑھنے لگا میں صورت آل عمران کو پڑھنے لگا میں صورت تاہہ کو پڑھنے لگا اور پھر اتفاقی طور کے اوپر میں نے دیکھا کہ ان تینوں صورتوں میں اگر اس میں آدم موجود ہے تو وہ کونسی کومن چیز ہے جو ان تینوں صورتوں میں موجود ہے کہا میں نے صورت بکرہ کو اٹھایا اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم ملا میں نے صورت علی عمران کو اٹھایا علی فلا ممیم اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم ملا میں نے صورت تاہہ کو اٹھایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ مِلَا تو میں ابو امامہ آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ بات اگلی صحابی کی ہے وہ بات رسول اللہ کی تھی کہ اس میں آدم تین صورتوں میں موجود ہے صورت بکرہ صورت آل عمران اور صورت تاہہ میں آگے صحابی کا استحاد ہے کہ میں نے وہ اس میں آدم جب تلاش کیا تو مجھے ان تینوں صورتوں میں سے یہ یہ آیت مل گئی اب جب انہوں نے یہ بات تابعین کو تبا تابعین کو بتلا دی کہ وہ اس میں آدم جو تینوں صورتوں میں قومن نظر آتا ہے وہ الحی ہے القیوم ہے تو علماء نے یہاں سے استجلال کیا کہ بے شک ابو امامہ نے درست اجتہاد کیا کیونکہ اس لفظ کے علاوہ ان ناموں کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں جو تینوں صورتوں میں قومن ہو کوئی الحی اور بات علماء نے یہ بھی لکھا ہے یہ آپ کو بتا ہے ایک طویل باب ہے بات علماء کا رجعان ہے کہ الحی اسم آدم اکیلہی ہے اور بات علماء کا رجعان ہے کہ الحی القیوم ملا کے ایک اسم آدم ہے اس بارے میں اگرچہ علماء کے اندر اجتہادی طور کے اندر اختلاف مجود ہے بات حلی حلحائی کو مانتے ہیں اور بات الحی القیوم کو مانتے ہیں لیکن مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے الحی اور القیوم کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اگر ہم دونوں نام کہہ کے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہلیں گے اے حی اے قیوم اپنی رحمتوں کی بارش مجھ پہ برسا دے تو مجھے اور آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا